اپنے دونوں بیٹوں کی موت کے بعد بھولے راجہ جہیریز ون ٹارگیریان نے ترادکاری چننے کے لیے ایک بریپ کاؤنسل بلائی ویسٹیرو سی لارڈز نے جہیریز کے سب سے بڑے پوتے پرنس ویسیریز کو اس کی بڑی بہن راجکماری ریہنس کے جگہے پر چنا اپنے شاسنکال کے نو سال بعد کنگ ویسیریز نے رانی ایمہ آریان کی پریگنینسی کا جشن منانے کے لیے ایک ٹورنمنٹ رکھا انہیں وشواس تھا کہ جس چیز کا اسے اتنے لمبے سمیں سے انتظار تھا وہ میل اترادکاری اب جن لے گا سمال کاؤنسل نے جہاجوں کے ماسٹر لارڈ کولیس ویلاریون کی واننگ کو نظر انداز کیا کہ ٹرائر کی ایسو کے فری سیٹیز کے الائنس ویسٹیرو سی شپنگ لین کو تبہ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں ہینڈ آف دکنگ سی روٹو ہائی ٹاور سٹی ووچ کمانڈر کے روپ میں اپنی کرورتا کے لیے ویسٹیز کے بھائے اور اترادکاری پرنس ڈیمن کے خلاف بات کرتا ہے ٹورنامنٹ میں جوان سندر سیر کرسٹن کول ایک کامن جن میں شورویر ڈیمن کو ہرا دیتا ہے اس بیچ ویسٹیز نے سی سیکشن کر کے بچے کے جن میں ایمہ کی بلی چڑھا دی ان کے نیولی بون بیٹے بیلون کی کچھ ہی سمیں بعد مرتی ہو جاتی ہے ویسٹیز نے ایک نیا اترادکاری نیوک کرنے کے لیے کاؤنسل کی دلیلوں کو تب تک ریجیکٹ کیا جب تک کی اوٹو نے کھلاسہ نہیں کیا کہ ڈیمن نے بیلون کو مجاک میں ایک دن کا اترادکاری کہا تھا گصہ ہو کر ویسٹیز نے ڈیمن کو کنگز لینڈنگ سے نکال دیا اور اپنی اکیلی زندہ بچی راجکماری رینیہ کو آئرن تھرون کا اترادکاری چنا جس سے اسے ایگون ڈا کونکرر کا سپنا پتا چلا جس نے اسے ویسٹیروز کو ایک جھوٹ کرنے کے لیے انسپائر کیا چھے مہینے بعد ڈیمن نے کیسل ڈریگن سٹون پر الیگلی روپ سے قبضہ کر لیا ہے پرنس ایڈمیرل کریگرز درہر جسے کرپ فیڈر کے نام سے جانا جاتا ہے ایسو سٹریارکی کے آرڈا پر سٹیپ سٹونز آئیلینڈ کو خطرے میں ڈالتا ہے سمال کاؤنسل نے رینیر کے سمال آئیلینڈ پر حملہ کر کے اسے بچانے کے آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کے بجائے اسے خود کے لیے ایک نیا کنگز گارڈ نائٹ اپ پوئنٹ کرنے کو کہا دوسروں کی صلاح کو نجر انداز کرتے ہوئے واسیر کرسٹن کو چنتی ہے جو اصلیت میں کومبیٹ ایکسپیرینس والا اکیلا نائٹ ہے لارڈ کولیس اور ان کی پتنی پرنسیس رینیس نے آفر دیا کہ ویسریز ان کی بارہ سال کی بیٹی لانا سے شادی کر کے اپنے ویلرین گھروں کی یونٹی برقرار رکھے سر اوٹو نے دکھی راجہ کو دلاسہ دینے کے لیے اپنی جوان بیٹی لیڈی ایلیسینڈ کو بھیجا وہ ویسریز کو رینیر کے ساتھ اس کی دوسری شادی کے لیے اور اپنے راجہ ہونے کے کرتویوں پر اس سے بات کرنے کی صلاح دیتی ہے اس بیچ سمال کاؤنسل کو پتا چلتا ہے کہ ڈیمن نے خود کو سچا اترادکاری گھوشت کرتے ہوئے ایک ڈریگن انڈا چورا لیا ہے اور وہ اپنی رکھیل میساریا سے اپنی دوسری بیوی کے روپ میں شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اوٹو اور کچھ سینک انڈے کو دوبارہ حاصل کے لیے ڈریگن سٹون کی اور روانہ ہوئے رینیہ اپنے ڈریگن سریکس سے پیچھا کرتی ہے اور ڈیمن کو اپنے جھوٹے دعووں کو چھوڑنے اور انڈا واپس کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے ویسریز نے ایلیسینٹ سے شادی کرنے کے اپنے ارادے کی گھوشنا کی جس سے کولیس ناراض ہو گیا جس نے ڈیمن کے ساتھ لائنز کا آفر رکھا تین سالوں تک لارڈ کولیس اور پرنس ڈیمن نے آئیرن سنگھاسن کے سپورٹ کے بینہ سٹیپسٹونز میں کرپ فیڈر اور اس کی آرمی سے لڑائی کی اس بیچ راجہ ویسریز اپنے اور پریگننٹ رانی ایلیسینٹ کے بیٹے ایگون کا دوسرا جنم دن منانے کے لیے ایک بڑے شکار کا پلان بنا رہے ہیں رینیہ کو اپنے سوتیلے بھائی سے جلن ہوتی ہے کیونکہ اس کے جنم کے بعد سے اس کا پتہ اس پر دھیان نہیں دیتا تھا بیمار راجہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اب سترہ سال کی رینیہ کو ایک سٹرانڈ لائنز بنانے اور اپنے ونش کی رکشہ کرنے کے لیے شادی کرنی ہوگی کئی کنٹینڈرز پر ویچار کیا جا رہا ہے جن میں دو سال کا پرنس ایگون بھی شامل ہے لارڈ لیونیل سٹرونگ نے دونوں ہاؤسز کے بیچ درار کو دور کرنے کے لیے ایک اچھے کمپینیون کے روپ میں لارڈ کولیس کے بیٹے سر لینور ویلاریون کی سفارش کی ہے اس کے ڈاؤٹس کو کلیر کرتے ہوئے ویسریز نے رینیہ کو بھروسہ دیا کہ وہ اس کی اترادکاری بنی رہے گی اور اپنا پتی چن سکتی ہے اس بیچ دو بھائی ہوبرٹ اور اوٹو ہائٹاوہ نے سیکریٹلی روپ سے اپنے پریوار کی شکتی اور نام کو آگے بڑھانے کے لیے ایگون کو اترادکاری بنانے کا پلان بنایا سیر بی مونٹ ویلاریون دوارہ راجہ سے مدد کی گوہار لگانے کے بعد ویسریز سٹیپلسٹونز کو سہائتہ بھیجتا ہے اپنے بھائی کے سپورٹ کی مدد سے خود کو ثابت کرنے کے موقعے کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ کر اس لیے ڈیمن کرپ فیڈر پر گھات لگانے کے لیے چارے کے روپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بھائی کی سینہ کے آنے سے پہلے لڑائی جیت لیتا ہے پتی چننے کے لیے مہینوں لمبے اصفل ٹور کے بعد رینیر کنگز لینڈنگ پر لوٹ آتی ہے زیادہ تر سٹیپلسٹون پر جیت حاصل کرنے کے بعد ڈیمن بھی لوٹ آتا ہے اب اسے کنگ آف نیروسی کہا جاتا ہے ڈیمن ویسریز کے پرتی وفاداری کی شپت لیتا ہے اور اپنا مکٹ اسے سونکتا ہے جیسے ہی دوبارہ دونوں بھائی ایک جھٹ ہوتے ہیں وہ جشن مناتے ہیں ایلیسینٹ اور رینیر میں سلح ہو جاتی ہے اندھیرہ ہونے کے بعد ڈیمن اور رینیر کنگز لینڈنگ میں کیا چل رہا ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے کنگز لینڈنگ کی گلیوں میں ہو رہے ناٹک کو دیکھنے کا اور ایک بروتھل میں جانے کا فیصلہ کیا ڈیمن جوان رینیر کو بہکاتا ہے لیکن اپنے ریلیشن کو لے کے اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے میں ناکامیاب ہونے پر وہ اسے وہیں چھوڑ دیتا ہے ریڈ کیپ میں لوٹ کر رینیر سیر کرسٹن کو بہکاتی ہے وائٹ وم کے جاسوس دوارہ سوچت سر اوٹو نے راجہ کو ڈیمن اور رینیر کی موج مستی کے بارے میں انفارم کیا ایلیسنٹ سنتی ہے اور رینیر سے نجی طور پر سوال کرتی ہے جو قسم کھاتی ہے کہ وہ ابھی بھی ایک وجن ہے وسریز کا سامنا ڈیمن سے ہوتا ہے جو بھوکا اور خراب حالت میں ہے افواہوں کو کنفرم کرتا ہے اور رینیر سے شادی کرنے کا آفر دیتا ہے وسریز کا دعویٰ ہے کہ ڈیمن کیول تاج چاہتا ہے اور اسے اس کی بیوی کے پاس ویل بھیجتا ہے بھوٹالے سے بچنے اور سندھاسن کو مجبوط کرنے کے لیے وسریز نے رینیر کو سیر لینور ویلاریون سے شادی کرنے کا آدیش دیا رینیر کے اوٹو پر اس کے پاسنل پروفٹس کے لیے ہیر فیر کرنے کا آروپ لگانے کے بعد وسریز نے اوٹو کو ہینڈ آف دی کنگ کے روپ سے نکل دیا وسریز کی ریکویسٹ پر گرانڈ میسٹر ملوز رینیر کو پرکوشن کے روپ میں پریگنینسی روکنے والی چاہے دیتا ہے ویل میں ڈیمن اپنی پتنی لیڈی ریا رویس کی ہتیا کر دیتا ہے کنگز لینڈنگ سے جانے سے پہلے سر اوٹو نے رانی ایلیسنٹ کو واننگ دی کی رینیر کے رانی بننے سے ایلیسنٹ کے دو بیٹے کراؤن کے لیے خطرہ بن جائیں گے رینیر اور سیر لینور ویلاریون کی منگنی ہو گئی ہے جو لارڈ کالس کو شانت کر رہی ہے لینور کی ہومو سیکسولٹی کو سمجھتے ہوئے رینیر نے وارث پیدا کرنے کے لیے اور شادی کے بعد خوش رہنے کے لیے اپنے اپنے لوز کے ساتھ رہنا کا پروپوز رکھا رینیر سرکرسٹن کو بیززت فیل کرواتی ہے جب وہ اس کے ایسوس میں بھاگ جانے اور نئی آئیڈنٹیٹی کے ساتھ رہنے کے آفر کو منہ کرتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ اس نے لینور کے ساتھ شرط رکھی ہے کہ وہ شادی کے بعد ساتھ رہ سکتے ہیں جس سے سرکرسٹن جو اسے پیار کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ بس اس کے لیے ایک سیکس کرنے کا کھلونا بن کے رہ گیا ہے ایلیسینٹ کرسٹن سے رینیر اور ڈیمن کے بارے میں سوال کرتی ہے لیکن غلط فہمی کے کارن وہ رینیر کا لبا ہونے کی بات قبول کر لیتا ہے رینیر اور لینور کے ویڈنگ سیرمنی کے دوران ایلیسینٹ ہرے رنگ کا گاؤن پہن کر ویسریز کی سپیچ کو بیچ میں روپتے ہوئے انٹر کرتی ہے جو ہاؤس ہائی ٹاور کے ہتھیاروں کو چوکنا رکھنے کا رنگ ہے ڈیمن بھی اچانک سے وہاں آتا ہے جب ڈیمن کا ریا کے چچیرے بھائی سے سامنا ہوتا ہے تو ڈیمن اس کی ہتھیا کرنے سے انکار کرتا ہے اس کی زمینوں پر اپنا دعوی جتانا چاہتا ہے لینور کا لبا جوفے لون ماؤت کرسٹن کے پاس آتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ رینیر کا لبا ہے جب کرسٹن کو لگتا ہے کہ جوفے بلیک میل کی دھمکی دے رہا ہے تو وہ بیرہمی سے اسے مار دالتا ہے اور لینور کو تباہ کر دیتا ہے اور ساتھی مہمانوں کو درہ دیتا ہے رینیر اور لینور کی دیر رات پرائیویٹلی شادی کی جاتی ہے سیرمنی کے بعد سبی کے ویلیرین پلیٹنم بال نہیں ہیں لیکن کنگ ویسیریز نے رانی ایلیسینٹ کے دعوے کو ریجیکٹ کر دیا اور بولا کہ لینور ہی ان کے پتا ہیں ایلیسینٹ ایگون سے کہتی ہے کہ اسے ایک دن آئرن ترون کے لیے رینیر سے لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے کیونکہ وہ ویسیریز کا پہلا بیٹا ہے اور وہ ہمیشہ رینیر کے ترون کے لیے خطرہ رہے گا اور اس کی بھی جان کو خطرہ رہے گا ڈیمن اور اس کی پتنی لانا ویلاریون اپنی بیٹیو بیلا اور ریحانہ کے ساتھ پینٹوس جاتے ہیں دوبارہ سے ہو رہی ایک گٹ بندھن کے ویرودھ پینٹوس کا راج کمار ڈیمن اور اس کے ڈریکنز کی مدد مانتا ہے اور بدلے میں انہیں سپمیسی دیتا ہے پینفل لیبر کے بعد بچے کو جن دینے میں ناکامیاب لانا اپنے ڈریکن واغر کو اسے جلانے کا آرڈ دیتی ہے سر کرسٹن جو اب ایلیسنٹ کی سیوہ کر رہا ہے سر ہاروین کو اس پر حملہ کرنے کے لیے یہ کہہ کر اکساتا ہے کہ رینیہ نے ہاروین کے بچوں کو جن دیا ہے گھر کے کلیش کو کم کرنے کے لیے رینیہ نے اپنے بیٹے جیکیریز کی شادی ایلیسنٹ کی بیٹی ہیلینا سے کرنے کا آفہ دیا جسے ایلیسنٹ نے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ جیکیریز ایک باسٹڈ ہے کچھ ہی سمیں بعد سر ہاروین نے اپنے پتا کے سامنے رینیہ اور اس کے بیٹوں سے ویدائلی اور سر لیونیل سٹرونگ ہینڈ آف ڈاکنگ اسے ہر انحال کیسل میں لے آئے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سر ہاروین ہی رینیہ کے تین بیٹوں کے پتا ہے ایلیسنٹ سر لیونیل کے چھوٹے بیٹے لاریز سے کہتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کے پتا سر اوٹو ابھی بھی ہینڈ آف ڈاکنگ بنے رہیں لاریز نے ہر انحال میں آگ لگانے کے لیے تین کرمینلز کو بھیجا جس سے لیونیل اور ہاروین کی موت ہو گئی اپنی اور اپنے بچوں کی بڑتی افعاؤں کے کارن رینیہ اپنے بچوں اور اپنے پتی لینور کے ساتھ ڈریکن سٹون لوٹ جاتی ہے ساتھ ہی لینور کے پریمی سیر کالک اور رے کو بھی ساتھ لاتی ہے کینگ ویسریز اور ان کا دربار ڈریفٹ مارک میں لیڈی لانا کے انتیم سنسکار میں شامل ہوئے رینیہ اور ڈیمن فر سے ملتے ہیں اور فیجیکلی روپ سے انٹیمیٹ ہوتے ہیں اس بیچ ویسریز ڈیمن کے ساتھ دوبارہ رشتہ جوڑنے میں وفل رہتا ہے پرنس ایمون نے واغر کو اپنا ڈریکن ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کے کارن اس کے چچیرے بھائیوں اور بھتیجوں کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے جس میں لسیریز نے چاکو سے ایمون کی آنکھ کات دی بدلہ لینے کے لیے رانی ایلیسنٹ ویسریز کے ویلیرین سٹیل خنجر سے لسیریز پر حملہ کرتی ہے رینیہ ایلیسنٹ کو روکتی ہے لیکن خود کو بھائل کر لیتی ہے اس دعوی کے بعد کی رینیہ کے بیٹے بدجات ہیں ویسریز نے فیصلہ سنایا کہ ان کی اصلیت پر سوال اٹھانے والے کو سزا دی جائے گی بعد میں پرانے ہینڈ آف ڈاکنگ اوٹو ہائٹاوہ ایلیسنٹ کو وشواس دلاتے ہیں کہ وہ ہی جیتیں گے جبکہ رینیہ اور دیمن ایلیسنٹ اور اس کے پریوار کے خلاف ایک جھٹ ہو جاتے ہیں اصلی ویلارین ونچ کو جاری رکھنے کے لیے راجکماری رہینیس کا سجھاب ہے کہ لارڈ کولیس اپنی پوتی بیلا کے جریے سے راجکمار لسیریز سے شادی کر کے اپنا پدھ حاصل کریں کیونکہ ان کے بیٹے لینور اور رینیہ نے کوئی بچہ پیدا نہیں کیا ہے ایسا دکھایا جاتا ہے کہ سر کال لینور کی ہتیا کر دیتا ہے اور ان کے لیے ایک جلی ہوئی لاش چھوڑ جاتا ہے ٹارگیریان ونچ کو قائم رکھنے کے لیے دیمن اور رینیہ نے پرانی ویلیریان ریگن لارڈ پرمبرہ کے انسار اکیلے میں شادی کی اس بیچ لینور اپنی موت کا ناٹک کر کے کال کے ساتھ گریفٹ مارک سے بھاگ جاتا ہے چھ سال بعد لارڈ کالیس ویلاریون سٹیپر سٹونز میں لڑتے ہوئے گھائل ہو گئے ان کے بھائے سیر ویمون نے رینیہ کے بیٹے لوسیریز کو ناجائز بولتے ہوئے اسے سر کورلز کا اترادکاری بنانے کے لیے کنگز لینڈنگ میں پیٹیشنز دائر کی ہے لوسیریز کے دعوے کو دیفینڈ کرنے کے لیے رینیہ اور ڈیمن بھی کیپٹل لارڈ آئے کنگ ویسیریز اب اپاہج ویکلانگ اور مینٹلی ڈسٹب ہے رانی ایلیسنٹ اور کنگ آف ہینڈ اوٹو ہائٹ آوہ سبھی شاہی ماملوں کی دیکھ ریک کرتے ہیں ایلیسنٹ نے پرنس ایگون دوارہ ایک داسی کے ساتھ بلاتکار کرنے کی گھٹنا کو چھپایا رینیہ نے راجکماری رہینیس کا سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ہاؤس ویلاریون کے ساتھ دو شادیوں کا آفر رکھا وہ اپنے اترادکار کی رکشہ کے لیے ویسریز سے وینطی کرتی ہے اور مینشن کرتی ہے ایگون دو کونکررہ کے اس ڈریم کے بارے میں جو کی پرومسٹ کیے ہوئے پرنس کے لیے تھا جیسے ہی ویمون کی پیٹیشنس عدالت میں پریزنٹ کی گئی ویسریز نے لسریز کو ڈریفٹ مارک کا اترادکاری گھوشت کر دیا ڈیمن ویمون کا سرکار دیتا ہے جب وہ رینیہ کو ایک گھٹیا عورت اور اس کے بچوں کو بدجات کہہ کر اس کی بیزتی کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ پریوار ایک دن کے دوران میل میں لاب کر رہا ہے لیکن بعد میں ایمون نے یہ کہتے ہوئے جھگڑا بھڑکا دیا کہ رینیہ کے تین بیٹے کمجور ہیں کیونکہ ان میں ویلاریون خون نہیں ہے اس بیچ ایلیسنٹ کی خبری تالیا ڈیمن کی پرانی مسٹریز میساریا کو ہمیشہ کی طرح محل کی انفارمیشن دیتی ہے ویسریز موت کے نکٹ ہے ایگون ڈا کونکرر کے سپنے کے کچھ حصوں کو بڑھ بڑھاتا ہے جسے ایلیسنٹ گلتی سے پرنس ایگون سے جوڑتی ہے ویسریز کی مرتیو کے بعد سیر اوٹو اور سمال کاؤنسل نے پرنس ایگون کو تاج پہنانے کی ساجش رچی سر کرسٹن نے پلان کا ویروہ کرنے والے لارڈ بی سبری کی ہتیا کر دی کنگز گارڈ لارڈ کمانڈر ہیروڑ ویسٹلین نے کوئی راجہ نہ ہونے کا کارن دیتے ہوئے استیفہ دے دیا کاؤنسل کی ستھیتی کو مجبوط کرنے کے لیے اوٹو بیسریز کی موت کو ایک سیکریٹ رکھتا ہے پھر شاہی گھروں کو ایگون کے پرتی اپنی نشتہ بدلنے کے لیے مجبور کرتا ہے ویروہ کرنے والوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا فانسی دے دی جاتی ہے اوٹو اور ایلیسنٹ اس بات پر چرچہ کرتے ہیں کہ رینیہ کو مار دیا جائے یا اسے کیپٹل سے نکال دیا جائے اور اس کے بعد لاپتہ پرنس ایگون کو ڈھونڈنے اور راجہ بننے کے لیے انفلوینس کرنے کے لیے ایک الگ سے دور لگائی جاتی ہے اوٹو کنگز گوڈ بھائیوں سر ایرک اور سر ایرک کارگل کو بھیجتا ہے جبکہ ایلیسنٹ کرسٹن اور پرنس ایمون کو یہ کام سونکتی ہے کارگلز پہلے ایگون کو ڈھونڈتے ہیں لیکن کرسٹن اور ایمونڈ اس سے اسے چھن لے جاتے ہیں لارڈ لیریز نے ایلیسنٹ کو بتایا کہ تالیا اور اس کی جیسے کئی اس کو دھوکہ دے رہی ہے اس کی جاسوسی کرنے والوں کا پتہ نہ ہونے کے کارن وہ اسے آئیڈیا دیتا ہے کہ وہ مین بندے میساریا کو ہی ختم کر دے ایلیسنٹ نے اسے ہی یہ کام سوپا اور بدلے میں لارڈ لیریز کو اپنے پرائیویٹ پارٹس دکھائے تاکہ وہ ہست میتھن کر سکے ایلیسنٹ ایگون کو اپنے ادھکار کا دعویٰ کرنے کے لیے مناتی ہے ایگون کے راجیہ بشیک کو دیکھنے کے لیے کنگز لینڈنگ کے ناغرکوں کو ڈرائگن پٹ میں اکٹھا کیا جاتا ہے ایگون کے دعوے کا سمرتن کرنے سے انکار کرنے والی راجکماری رہینس کو بندی بنا لیا گیا ہے ایرک اسے آزاد کر دیتا ہے اور وہ ڈرائگن پٹ گفاؤں میں انٹر کر جاتی ہے اپنے ڈرائگن ملیس پر سوار ہو کر وہ ہنسک طریقے سے بھویا ہال میں گھس جاتی ہے جس سے تباہی مچتی ہے موت ہوتی ہے اور راج گھرانوں کو دھمکی ملتی ہے رہینس اس کے بعد ملیس پر کنگز لینڈنگ سے بھاگ جاتی ہے راجکماری رہینس راجہ ویسریز کی موت اور راجکمار ایگون کے سندھاسن پر بیٹھنے کی خبر لے کر ڈرائگن سٹون پر پہنچتی ہیں ڈیمن رینیہ پر یودھ میں جانے کے لیے دباو ڈالتا ہے جب سر ایرک ویسریز کا تاج لاتا ہے تو رینیہ کو رانی گھوشت کر دیا جاتا ہے سر اوٹو ہائٹاور رینیہ کی کنسیشن کے لیے راجہ ایگون ٹو کی شرطیں سامنے رکھتا ہے جس میں اس کا رویل ٹائٹل اور ڈرائگن سٹون کو اسے ہی سوپ دیا جائے گا اور ساتھ ہی اس کے بیٹوں کے ڈریفٹ مارک کو حاصل کرنے کے ادھکار بھی شامل ہیں ڈیمن تب گصہ ہو جاتا ہے جب رینیہ ایگون ڈا کونکرر کے سپنے میں بتائے گئے نورتھین خطرے کے خلاف سبھی ریلمس کو ایک جھٹ کرنے پر بات کرتی ہے لارڈ کالس نے رینیہ کے بلیک روپ کے پرتی ہاؤس ویلاریون کے ساتھ ہلائنس کرنے کا وعدہ کیا ڈیمن ادھک ڈریگن رائیڈرز کو بھرتی کرنے کا پلان بنا رہا ہے اور ایک گفہ میں ہائیبرنیٹ کر رہے ایک بڑے ڈریگن کو جگاتا ہے پرنسز جیکیریز اور لوسیریز کو ایلائس کے روپ میں ہاؤس ایرن سٹاک اور باراتھی ان کو پکا کرنے کے لیے میسینج کے روپ میں بھیجا جاتا ہے لوسیریز لارڈ بوروز باراتھی ان سے ملتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ایگون ٹو کا میسینج کے روپ میں پرنس ایمن بھی وہاں موجود ہے راجہ ایگون ٹو نے بوروز کو اس کی بیٹی اور ایمن کے بیچ شادی کے جریے سے ایک پولٹیکل الائنس کا آفر کیا ہے جبکہ رینیہ نے کچھ بھی آفر نہیں کیا ہے لوسیریز اپنے ڈریگن اریکس پر نکل جاتا ہے لیکن ایمن واغر پر اس کا پیچھا کرتا ہے جھگڑالو ڈریگن بھی ایک دوسرے کو للکارتے ہیں اریکس نے واغر کو جلا دیا اس کے بعد واغر ایمن کے کنٹرول سے بہار ہو گیا اور اسے حیران کرتے ہوئے ملو سیریز اور اریکس کو نگل لیا خبر ملنے پر رینیہ اندر اندر ہی ٹوٹ گئی اور گصے سے بھر گئی ہے